بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کنہ اعبود و ایہ کنہ استعیم معسیس ناصرین اکرام اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور وہ ویڈیو بھی میری موٹیویشن کے حساب سے ہی ہے آپ پریشان رہتے ہیں اس زندگی میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری زندگی جو ہے یہ عجیرن بن گئی ہے آپ کو شکایت ہے اپنی لائک بارڈنر سے کہ وہ مجھ سے جو ہے مشکل وقت میں ٹھیک طرح سے تعاون نہیں کر رہی آپ کو شکایت ہے اپنے والدین سے کہ وہ مالی مشکلات میں سفر ہونے کے حساب سے میرے والدین میری مالی مدد نہیں کر رہے آپ کو شکایت ہے اپنے دوستوں فرنڈ سے کہ وہ میرا اس تنگ دستی کی حالت میں جو ہے وہ ٹھیک طرح سے ساتھ نہیں دے رہے آپ کو شکایت ہے اپنی اولاد سے کہ وہ جو ہیں وہ مجھ سے جدہ ہو گئی ہے اور مجھے جو ہے انہوں نے آئیسولیشن کا شکار بنا دیا ہے ان کو میں نے پالا پوسا پڑا کیا نوکری دلائی پڑائی لکھائی میں تعاون کیا اور اب جب وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ تنوں تنہ اس سفر مشکل میں جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے آپ کو شکایت ہے اپنے شریر سے آپ کو شکایت ہے اپنے خمیر سے کہ یہ جو میرا شریر ہے یا جو یہ میرا جسم ہے یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے میں مایوسی کا شکار ہوں میں بے توجہ کا شکار ہوں میں ادم توجہ کا شکار ہوں مجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے لیکن کوئی بھی میرے اوپر توجہ اور دھیان نہیں دے رہا تو اس وجہ سے میری مشکلات میں اور بھی زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے آپ بغاوت کر رہے ہیں اس معاشرے کے ساتھ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے اور آپ اکیلے اکیلے ہیں ایوین اس حق کا آپ جس کمرے میں رہتے ہیں اس کمرے کی درہ دیوار کے ساتھ آپ کی شکایتوں کا امبار لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس کمرے کے اندر جو ہے وہ سنسناٹ ہے اس کمرے کے اندر خاموشی چھائی ہوئی ہے اس کمرے کے اندر شہر خاموشا جیسا کوئی محول ہے یہ شکایتیں ہیں آپ کو اس وجہ سے آپ رپریشن میں چلے گئے ہیں اس وجہ سے آپ ٹینشن میں چلے گئے ہیں اس وجہ سے آپ اسٹریس میں ہیں اس وجہ سے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں خودکشی کر دوں اس وجہ سے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنا جو ہے وہ انجام موت کی صورت میں جو ہے وہ قبول کر دوں بڑے بوز دے لو بڑے بوز دے لو بڑی اتک مایوس ہو کیا باتیں کر رہے تھے پہلے کہ میں جو ہوں وہ سمندر کی جھاگ سے کراس کر کے جو ہے وہ دوسرے کنارے کو ڈھونڈ لوں گا یہ کرتے تھے نا دعویٰ کیا دعویٰ کرتے تھے کہ میں اگر سر کرنا چاہوں تو کیٹو جبل کی چھوٹی کو بھی سر کر جاؤں گا یہ دعویٰ کرتے تھے نا یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے مجھ سے کوئی بھی مماثلت نہیں رکھتا میری جو ہے وہ مٹی کہیں اور سے ہی لی گئی ہے وہ سونے کی مٹی ہے یا وہ چاندی کی مٹی ہے جسے مجھے جو ہے وہ بنایا گیا ہے یہ تھا تکبر تھا اپنے اوپر گرور تھا اپنے اوپر گمن تھا اپنے اوپر وہ بڑی حمد تھی بڑا حوصلہ تھا بڑے بہادر تھے لیکن اب وہ آپ کی بہادری کہاں گئی وہ آپ کی دلے کہاں گئی وہ آپ کا حوصلہ کہاں گیا سب کچھ ختم ہو گیا سب کچھ تمام ہو گیا تھوڑی بہت باتوں پر اگر بھائی نے چھوڑ دیا تو آپ پریشان ہو گئے اگر وائف نے ساتھ چھوڑ دیا تو آپ پریشان ہو گئے اگر آپ کے دوستوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو آپ پریشان ہو گئے اگر آپ کے بچوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو پریشان ہو گئے یار کمال کی بات ہے ان تھوڑی تھوڑی باتوں کے اندر آپ پریشان ہو جاتے ہیں ان تھوڑی تھوڑی باتوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو درو دیوار جو آپ کے کمرے کی ہے وہ خانے کو آتی ہے اس تھوڑی سی باتوں پر آپ آئیسولیشن کا شکار ہو گئے ہیں ان تھوڑی تھوڑی معمولی سی باتوں کے اوپر جو ہے وہ آپ خود کا شکار سوچ رہے ہیں ان تھوڑی تھوڑی معمولی سی باتوں کے اوپر آپ جو ہے وہ دیپریشن میں چلے گئے ہیں ان تھوڑی سی معمولی معمولی سی باتوں کے اوپر آپ نے جو ہے وہ OCD develop کر لی آئے ان تھوڑی سی معمولی سی باتوں کے اوپر آپ جو ہیں وہ انٹی ڈپریشن ڈرکس لے رہے ہیں ان تھوڑی سی ممولی سی باتوں کے اوپر جو ہے وہ سوچ کر آپ سائکیٹرسٹ کی وزیٹ بار بار کر رہے ہیں ان تھوڑی سی باتوں کی وجہ سے جو ہے وہ آپ سائکولاجسٹ کی طرف جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور سیشنس لے رہے ہیں کمال کی بات ہے مت پیدا کر اپنے آپ میں جرت پیدا کر اپنے آپ میں حوصلہ پیدا کر اپنے آپ میں کیوں ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے بیٹوں کے اوپر کیوں ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے بھائیوں کے اوپر کیوں ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنی وائپ کے اوپر کیوں ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنی فیملی کے میمبرز کے اوپر کیوں ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے فرینڈز کے اوپر یا آپ اکیلے آئے تھے اکیلے پیدا ہوئے تھے اکیلے اس دنیا میں آپ نے قدم رکھا تھا اکیلے آپ نے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ رونے کی آواز آپ نے پہلی آواز دی تھی اکیلے تھے آپ کے ساتھ کپڑے بھی نہیں تھے یعنی کپڑوں کا جو ساتھ ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا کپڑے بھی ساتھ نہیں تھے ننگے تھے کسی کا ساتھ نہیں تھا ماں کا ساتھ نہیں تھا باپ کا ساتھ نہیں تھا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا آپ کا کوئی دوست بھی نہیں تھا آپ کا کوئی جو ہے وہ ملکت بھی نہیں تھی آپ کی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں تھی آپ تن ہوتا نہ تھے پھر وہاں سے جو ہے وہ آپ نے گروہ کر دی وہاں سے آپ گروہ ہوئے وہاں سے آپ نے ترقی کر دی وہاں سے آپ کے جو ہاتھ چھوٹے چھوٹے سے تھے وہ بڑے ہو گئے وہاں سے آپ کو وہ جو ہے وہ لینگویج نہیں آتی تھی صرف رونے کی لینگویج آتی تھی مسکرانے کی تھوڑی بہت جو ہے وہ لینگویج آتی تھی وہاں سے آپ نے بولنا شروع کر دیا وہاں سے آپ نے دلیل بازی شروع کر دی وہاں سے آپ نے آرگومنٹ دینی شروع کر دی وہاں سے آپ نے جو ہے آپ کا دماغ بڑھا ہونا شروع ہو گیا اس کے اندر جو ہے وہ بلین ساپ تھارٹس پر سیکنڈ کے حساب سے جو ہے وہ قیدہ ہونا شروع ہو گئے وہاں سے جو ہے وہ آپ کے پاؤں بننے بڑے ہونے شروع ہو گئے آپ کا جو ہے وہ قد جو ہے وہ لمبا ہونا شروع ہو گیا وہاں سے آپ جو ہے وہ میچور ہونا شروع ہو گئے وہاں سے آپ بالک ہو گئے بالک ہونے کے بعد آپ نے کمانا شروع کر دیا آپ نے پڑھائی کمپلیٹ کر دی آپ نے شادی کر دی آپ نے اولاد پیدا کر دیا اب تو آپ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک قدرت بخشی ہے اپنے ہاتھوں کے اوپر اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک قدرت بخشی ہے اپنے پاؤں کے اوپر اب تو اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت بخشی ہے اپنی آنکھوں کے اوپر اب تو اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت بخشی ہے آپ کو آپ اپنے دماغ کے اوپر تو یہ سارے اعضاء آپ کے ہیں آپ ان اعضاء سے کام لیں یہ اعضاء جو ہیں وہ مرنے تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے یہ جو اعضاء ہیں یہ آپ کے جو ہاتھ ہیں یہ آپ کے جو پاؤں ہیں یہ آپ کی جو آنکھیں ہیں یہ آپ کی جو قوت ہے یہ آپ کی جو صحت ہے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کا آپ کے مرنے تک جو خیب ہو ساتھ دیں گی تو یہ بہترین آپ کے دوست ہیں یہ قبر میں بھی آپ کے ساتھ یہ اعضاء آپ کے ساتھ چلیں گے مرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کی بیوی کو ساتھ چھوڑنا آئے آپ کا مرنے کے بعد آپ کی اولاد کو آپ کا ساتھ چھوڑنا آئے مرنے کے بعد آپ کے دوستوں کو آپ کا ساتھ چھوڑنا آئے مرنے کے بعد آپ کے فیملی کے ممبرز کو آپ کا ساتھ چھوڑنا آئے مرنے کے بعد آپ کے رشتے دات اور پڑوسیوں کو آپ کا ساتھ چھوڑنا ہے قبر تک چل کر اندر دفنہ دیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے تو یہ آپ کے جو ہاتھ ہیں یہ آپ کے ساتھ ہوں گے یہ آپ کی جو بازوں ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے یہ آپ کی ٹانگیں یہ آپ کی جو آپ کے پاؤں جو ہیں یہ آپ کے ساتھ ہوں گے یہ سب جسمانی جو آزاں ہیں یہ آپ کے دوست ہیں تو ان آزاں سے آپ کام لینا شروع کریں ان آزاں سے آپ جو ہے وہ اپنے آپ میں دلیری پیدا کریں اپنے آپ میں حمد پیدا کریں اپنے آپ میں بہادری پیدا کریں اور ان حالات سے لڑنے کی کوشش کریں ان حالات کو شکست دینے کی کوشش کریں ان حالات کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کریں کھیر ہے اگر آج آپ مالی مشکلات میں مقتلائیں کوئی مسئلہ نہیں یہ مالی مشکلات جو ہے وہ آج کی مشکلات ہے کل انشاءاللہ نہیں ہوگی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیوں کہ جتنا آپ پریشان ہوں گے اتنی لیول تک جو ہے وہ آپ اپنے جو راستے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے مستود کریں گے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے گمبیرتا سے آپ سوچیں کہ کل کا میرا کیا پلان ہے کل کیا کرنا ہے کیوں کہ پریشان وہ لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں کے پاس چو ہے وہ کوئی بھی آفشنس موجود نہیں ہوتے آپ تو دلے رہیں بہادر رہیں آپ کے پاس چو ہے وہ آفشنس ہیں اگر ایک شہر میں آپ کا دندہ ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا تو ہجرت کر دیں کیونکہ ہجرت چو ہے وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے تو دوسرے شہر ہجرت کر کے چلے جائیں وہاں اپنا کاروبار سیڑ کریں اور اس سے یقین جانیے کہ آپ کو ترقی ضرور ملے گی کیونکہ یہ ہجرت سنت ہے اور میں نے اپنی اس زندگی کے اندر دیکھا ہے جن لوگوں نے بھی ہجرت کی ہے ان کو ان کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور برکت عطا فرمایا ہے تو کبھی بھی آپ گھبرائیں مت کبھی بھی ڈپریشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں کسی بھی سائکیٹریسٹ یا سائکالاجسٹ کو وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں آپ اپنے میں حمد اور جرت پیدا کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ مشکل سے مشکل ٹاسک جو ہے وہ بھی بہہ آسانی جو ہے وہ پورا کرنے کی قوت رکھتے ہیں بشرت ایک آپ اسے قوت کی لائن پر جو ہے وہ چل سکیں اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور پیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ